السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہاب الدین خان ان کا کہنا ہے سوال ہے ہمیں استنجا کرنے کے بعد شک رہتا ہے کہ ایک قطرہ آ گیا ہے تو کیا حکم ہے آج کے اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس مسئلے کو آپ کے سامنے کلیر کریں گے دھیان سے سن کر یہ مسئلہ سمجھ لیں اکثر نوجمانوں کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آتا ہے سب سے پہلے اور بنیادی چیز آپ یہ سمجھیں کہ شک پر کوئی حکم نہیں لگتا ہے آپ کو شک ہو رہا ہے بھائی تو شک پر کوئی حکم نہیں لگے گا آپ کو شک ہو رہا ہے کہ میں ناپاک ہوں کی پاک ہوں تو پھر شک پر کوئی حکم نہیں لگتا ہے جب تک آپ کو یقین نہ ہو اس وقت تک کوئی حکم نہیں لگتا ہے اگر کوئی چیز پاک ہے تو جب تک ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے اس چیز کو پاک مانا جاتا ہے اسی طرح اگر کوئی چیز ناپاک ہے جب تک اس کے پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے تو وہ چیز ناپاک ہی رہتی ہے اب آپ پاک صاف شترے ہیں نہائے دھوئے غسل کیے ہوئے ہیں اور آپ کو شک ہو رہا ہے کہ ایک کترہ دو کترہ نکل گیا ہے تو اب شک کی بنیاد پر آپ پر حکم نہیں لگے گا کہ آپ ناپاک ہو گئے یا آپ کا کپڑا ناپاک ہو گیا جب تک آپ کو یقین نہ ہو جائے کہ یہ کترہ نکلا ہے اچھا اس کے حوالے سے کچھ میں بنیادی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں جس پر آپ عمل کریں تو انشاءاللہ یہ شکوک و شبہات دور ہو جائیں گے دیکھئے شک وغیرہ پیدا کیسے ہوتے ہیں ہم جب استنجا وغیرہ کیلئے جاتے ہیں تو بہت جلدی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں صحیح سے استنجا بھی نہیں کرتے ہیں اور نکلنے کی کوشش کرتے ہیں تو پیشاب کے قطرے جو رکے ہوئے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے شک پیدا ہو جاتا ہے کہ یا نکلا ہوگا نکلا ہوگا نکلا ہوگا اس طرح شک پیدا ہونے لگتا ہے تو جب استنجا کرنے کے لئے آپ جائیں تو تھوڑی مولت کے ساتھ فرصت میں بیٹھ کر استنجا کیا کریں اور کھکار لیا کریں اس طرح اس طرح کر لیا کریں تو نالیوں میں اگر کوئی قطرہ وغیرہ رہے گا تو وہ باہر نکلائے گا بائیں پیر پر زور دے کر اس طرح کر لیا کریں تو بھی نکل جائے گا اس کو استبراء کہا جاتا ہے شریعت میں اسی طرح ہم بہت تنگ کپڑے چست کپڑے جب ہم پہنتے ہیں بیٹھنے میں دکت جب ہوتی ہے اور صحیح طور پر ہم بیٹھ نہیں پاتے استنجا کے لئے اس وقت بھی شکوک اور شبہات پیدا ہوتے ہیں کہ قطرہ شاید پھنس گیا تھا قطرہ شاید نکل گیا ہے تو یہ تنگ کپڑے اگر ہم چھوڑیں پہننا اور فرصت کے ساتھ استنجا کریں استبراء وغیرہ کر کے ہم استنجا کریں تو پھر یہ شکوک اور شبہات ختم ہو جائیں گے لیکن مسئلہ یہ کہ ہم ٹائٹ کپڑا بہت زیادہ پہنتے ہیں جنس وغیرہ ہمارے ساتھی اتنی ٹائٹ پہنتے ہیں کہ استنجا وغیرہ کے لئے صحیح سے بیٹھ نہیں پاتے ہیں بھئی صحیح سے اگر آپ بیٹھ نہیں پائیں گے تو پیشاپ کے قطرے آپ کی نالی میں باقی ہی رہیں گے اور پھر وہ کوئی آپ کو قطرے کی بیماری نہیں ہے بلکہ آپ خود اس بیماری کو پیدا کر رہے ہیں اپنے اندر کیونکہ وہ چیز آپ خود رک رہے ہیں وہ خود سے نہیں رک رہے ہیں آپ صحیح سے بیٹھیں گے تو پیشاپ کا قطرہ خود بخود رک جائے گا تو اس لئے یہ شک اور شبہہ جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم ختم کریں اور ایک چیز اور آپ کو بتا دیں جن لوگوں کو شک کی بیماری ہوتی ہے تو انہیں چاہیے کہ وہ استنجا کرنے کے بعد تھوڑا سا پانی ہاتھ میں لے کے اپنی میانی پر یعنی جہاں شرمگاہ کا حصہ رہتا ہے اس پر پانی اس طرح چھڑک لیا کریں تو پھر ہوگا کیا کہ آپ کو پیشاپ کا قطرہ نکلا آیا یہ شک نہیں ہوگا بلکہ آپ کو کیا ہوگا کہ پانی میں چھڑکا ہوئی پانی لگا آپ کو یقین رہے گا تو یہ پانی بھی آپ چھڑک لیا کریں بہرحال شک پر کوئی حکم نہیں لگتا ہے ہاں شک کو دور کرنے کے کچھ چیزیں ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ ان چیزوں میں آپ احتیاط کریں تو شکوک اور شبہات آپ کے دور ہو جائیں گے ہاں جب آپ یہ بتائیں کہ نکلا ہے واقعی نکلا ہے یا نہیں نکلا ہے واقعی تو پھر اس پر حکم بیان کیا جا سکتا ہے شک پر کوئی حکم نہیں بیان کیا جا سکتا ہے لہٰذا شک اور شبہات جن چیزوں سے پیدا ہوتا ہے ٹائٹ کپڑے وغیرہ پہن کر استنجا کرنا جسم ڈھیلا نہیں ہو پاتا ہے اسی طرح ہم استبرہ نہیں کرتے یعنی زور لگا کر نالی سے ہم پیشات کے قطرے نہیں نکالتے ہیں کھکھارتے نہیں ہیں جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر ان سب میں قطرے باقی رہنے کے امکان رہتے ہیں اور شک والے جو ہیں ان کو چاہیے کہ اس طرح پانی چھڑک لیا کریں میانی کے حصے پر تاکہ ان کے شکوک اور شبہات ختم ہو جائیں بہرحال کچھ مفید اور مشورتی باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا شک پر کوئی حکم نہیں لگتا ہے جب تک یقین نہ ہو جائے امید کرتا ہوں کہ یہ مسئلہ آپ کا کلیر ہو گیا ہوگا گزارش کلیپ کو زیادہ سے زیادہ ساتھیوں تک شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ